جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب ہم نے نمائندہ سوال لیے ہوئے تو یہ سوال جو ہے بہت سارے سوالوں کا ایک نمائندہ سوال ہے جی جب آپ کا یہ پینل بنا تھا سرینہ صاحبہ کی لیے جو آپ نے سوالات کا پینل بنایا تھا ایک بہت زبردست کوشش تھی اور میں معلوم یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا اس میں مطمئن نظر کیا تھا اور جو بھی آپ کے پینل تھے ماشاءاللہ سبھی انہیں کے کمپیٹنٹ لوگ لیکن میں جانا ہے چاہتا ہوں کہ آپ کا اس میں کیا ویو ہے کہ ان کی جو فیملی کے ساتھ جو بھی ظلم کہنا چاہیے یا جو بھی ان کو تکلیف پہنچی اور آپ جج کے نظام کو اور اس طرح کی چیزوں کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے جی وہ بڑا دلچسپ انٹیویو تھا ان کی ہر بات سے آپ کو اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا ایک بیانیاں موجود ہے ان کے پاس ایک پرپیرڈ جواب بھی ان کے پاس موجود تھے اور انہوں نے ظاہر ہے بڑے طریقے کے ساتھ اپنا ہوں بھر کیا ہوا تھا تو لیکن مجھے سارا اپیسوڈ ہے اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ نظام جب آپ کی مخالفت کا بیڑا اٹھا لیتا ہے تو آپ کو پھر کیا جدوجہد کرنے پڑتی ہے اور یہ تو بڑے لکی ہیں کہ ان کے پاس پوزیشن بڑی اچھی تھی اور ان کے پاس سپورٹ بہت اچھی موجود تھی اور فرنکلی بہت سارے جو انہوں نے کام کیے دوران مقدمہ میں اس وقت بہت خیال تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے مثلا اپنے آپ کو خود ریپیزنٹ کرنا خود بیان جاری کر دینا بیگم صاحبہ جو ہیں وہ خود ان کا چلا جانا وہاں پر اور وہاں پر جا کر ججز سے خطاب کرنا مطلب یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جہاں پر آپ کو جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا وہ بریچ ہوتا ہوئے نظر آتا ہے اور ججز سے اسوسیٹی جو فیبلی میمران ہیں ان کی اوپر جو آپ سمجھیں جو مارل کورڈ ہے وہ اس کی اوپر آپ کو لگے گا کہ شاید یہ بہت زیادہ رسکی پاتھ اپنا رہے ہیں کہ ان پر یہ الزام لگے کہ آپ کو یہ جو اخلاقین یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن جس قسم کے حالات سے وہ دو چار تھے انہوں نے اس کا جو کاؤنٹر کیا وہ بہت افیکٹیف ثابت ہوا ابھی وہ رسٹور ہو گئے اور ان کا جو ریکارڈ تھا وہ بڑا واضح انداز سے سامنے آ گیا تو یہ ضرور ہے کہ جو آپ کو تکلیف پہنچی جو کوفت ہوئی جو آپ کا وقت ضائع ہوا جو زنگی کے ماہ و سال گزرے جس فرسٹیشن غصے میں غیر یقینی کی قیفیت میں آپ گزرے اس کا کوئی مدابہ نہیں تو اگر طاقتور کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو جو کمزور ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا یہ اس انٹیویو کے بعد مجھے بار بار اس کا خیال آرہا تھا